بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائج رہن والا ہے پیارے مچو ہم کیمیسٹری کا چیپٹر فور کر رہے ہیں سٹرکچر آف مولیکیوز اور آج ہم اس میں مٹیلک بانڈز کے بارے میں بات کریں گے مٹیلک دھات سے نکلا ہے دھاتی بانڈز تو ہمیں اللہ سے بھی جوڑنا چاہیے بکاز لائن از نیور بیسی آلویز آنسر نو ہینگ اپ نو ہارٹ پی جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو جواب نہ ملے یا آپ کو لائن مسروف ملے یا آپ کا بات نہ سننے کی وجہ سے دل ٹوٹ جائے تو اللہ سے کنیکٹ ہونے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالی کی بھی جوئی کتاب کو سمجھ کر پڑنا ہے ہمیں عربی زبان میں پڑنے سے بے شب ثواب ملتا ہے لیکن اگر ہم سمجھ کر پڑیں گے تو اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کبھنس کم روز کی تین آیات روزانہ قرآن مجید کی طرف میں کے ساتھ پڑھنی ہے ایک مٹیلک بانڈ تب بنتا ہے جب الیکٹرون کے مدار ایک دوسرے کے اوپر اوپر لائپ کرتے ہیں اور اس کو الیکٹرون کا سمندر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایچ میٹل ایٹم گیوز اپ ایچ ویلنس الیکٹرون تو فارم پوزیٹیو آئن ہر ایٹم اپنا ویلنس الیکٹرون دیتا ہے جسے پوزیٹیو آئن وجود میں آتا ہے اور یہ الیکٹرون کسی ایک ایٹم سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان کو کہتے ہیں یہ اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں یہ الیکٹرون ازادی سے دھاتی آئن کے درمیان گھومتے ہیں تو اس سے یہ ایک ہی قسم کے ایٹم جو ہیں آپ اس میں مٹیلک بانڈ بناتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں what are intermolecular forces and attraction between two are more separate molecules ایک یا دو فرق molecules کے درمیان جو پشش ہوتی ہے وہ intermolecular force کی وجہ سے ہوتی ہے are the result of attraction between positively and negatively charged region of separate molecules molecules کے اوپر جو negative اور positively charged regions ہوتی ہیں ان کے درمیان یہ وجود میں آتی ہے they are not as strong as intermolecular force یہ chemical bonds جتنی مضبوط نہیں ہوتی ان کو کتھی wonderwall forces کہتے ہیں it is the sum of the attractive or repulsive forces between molecules یہ اسے کو دور کرنے والی یا قریب کرنے والی forces ہیں these are named after Dutch scientist Johan's dideric wonderwalls تو strong covalent bonds ہوتے ہیں they are very weak intermolecular forces لیکن they are however strong enough to control physical properties such as solubility, boiling and melting point, vapor pressures and viscosity یہ chemical bonds کی نسبت weak ہوتی ہیں لیکن بہت ساری physical properties کو control بھی کرتی ہیں main characteristics of these forces are they are weaker than normal covalent ionic bonds یہ normal covalent اور ionic bonds سے کمزور ہیں wonderwall forces are additive and cannot be saturated یہ قوتیں اضافی ہوتی ہیں یہ سیر شدہ نہیں ہوتی یہ additive ہوتی ہیں saturate نہیں ہوسکتی اس کے علاوہ they have no directional characteristics ان کی کوئی سمت نہیں ہوتی یہ کسی بھی اس direction میں ہو سکتی ہیں wonderwall forces جو ہیں they are all short range forces یہ short range قوتیں ہیں and hence only interactions between nearest need to be considered instead of all the particles جو قریبی particles ہوتے ہیں ان کے درمیان ہوتی ہیں greater is the attraction if the molecules are closer greater ہوگی اگر molecules closer ہوں گے wonderwall forces are independent of temperature except dipole-dipole interactions سوائے ڈائیپول ڈائیپول سامل کے درجہ حرارت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا یعنی عام طور پر تین طرح کی forces جو ہیں اس کے انڈر آتی ہیں ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن hydrogen bond and london force and dispersion force تو ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن جو ہے وہ polar molecules کے پول کے درمیان ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ polar covalent bonds جب بنتے ہیں تو ان کے درمیان ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں hydrogen bonding تو a hydrogen bond is an interaction between two atoms that already participate in other chemical bonds one of the atom is hydrogen while the other may be any electron negative atoms such as oxygen chlorine and fluorine hydrogen bond جو ہے وہ attraction between the two atoms جو پہلے سے کسی اور chemical bond میں شریک ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایٹم جو ہے وہ hydrogen ہوتا ہے اور دوسرا oxygen fluorine یا fluorine ہو سکتا ہے پھر تیسری ٹائپ کی forces dispersion forces ان کو london force بھی کہتے ہیں the london dispersion force is the weakest intermolecular force یہ سب سے کمزور force ہوتی ہے the london dispersion force is a temporary attractive force that result when the electron into adjacent atom occupy position that make the atom form temporary dipos یعنی یہ آرزی طور پر atom polar بن جاتے ہیں due to ketine or another dipole this force is sometimes called an induced dipole induced dipole in attraction اب ہم دیکھتے ہیں کہ metallic bonds and properties of metals کیونکہ metals جو ہیں ان کو قردو میں دھات بھی کہتے ہیں ان کی properties میں ہیں یہ they are strong they are hard they are malleable around سے bend ہو جاتی ہیں conduct electricity کیونکہ c of electron ہے they are shiny they are good conductor of heat and they have high melting point and boiling point تو امید ہے کہ آپ کو metallic bonds کی اور پاپرٹیز کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس باپر دیوی پاپر گو تا پاپر